وہ سرخ ہو گئی معلوم ہے ہمارے ہاں مغرب میں اس جملے کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ معلوم ہے اس نے ذرا بے پروائی سے کہا لیکن اس کے لہجے کی خفیف سی بے پروائی کو تمہارا نے شدت سے محسوس کیا اب نصر الدین نے علماری میں سے ایک چھوٹا سا البم نکالا اور ایک ورک اُلٹ کر اسے پیش کیا ایک بے حد حسین لڑکی پچھلی صدی کے خاور میں آنا کی پوشاک میں ملبوس ایک فرنچ وزہ کی کرسی پر بیٹھی تھی پس منظر میں سنگتری کے درخت تھے دادی اممہ اور یہ ہمارے سنگتروں کا باغ تھا تمہارا نے دیکھا دادی میں اس سے بہت ہلکی سی مشابہت ضرور موجود تھی اس نے دوسرا صفحہ پر لٹنا چاہا نصر الدین نے فوراں بڑی ملائمت سے الوم اس کی ہاتھ سے لے لیا تمہارا خانم وقت ضائع نہ کرو وقت بہت کم ہے تمہارا نے سینڈل اتار کر پاؤں سوفے پر رکھ لیے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر بولا اتنے نازک چھوٹے چھوٹے پیر تم ضرور کسی شاہی خاندان سے ہو ہوں تو صحیح شاید کونسا اس میزیسٹری آلہ حضرت تمہارے والد یا چچا یا دادا اس وقت سویڈزر لینڈ کے کونسے قصوے میں پناہ گزین ہیں میرے والد ٹورنٹو میں ایک گورنمنٹ فیکٹری کے مالک ہیں تمہارا نے نہیں دیکھا کہ ایک ہلکا سا سایہ دکتور شریفان کے چہرے پر سے گزر گیا لیکن میرے نانا غالبا خوانین کریمیا کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ ہو خوانین کریمیا حاجی سلیم گرائی قرآ دولت گرائی جانی بیک گرائی محمود گرائی کونسی گرائی نصرک مجھے معلوم ہے تم تاریخ کے استاد ہو روب مت جھاڑو مجھے پتہ نہیں کونسے گرائی میں نے تو یہ نام بھی اس وقت تم سے سنے ہیں اور موصوف تمہارے نانا بالشک انقلاب سے بھاگ کر پیری سائے ہاں وہی پرانی کہانی پیری سائے اور ایک ریسٹوران میں نوکر ہو گئے اور ریسٹوران کے مالک کی خوبصورت لڑکی روزلین سے شادی کر لی اور روزلین کے اببہ بہت خفا ہوئے کیونکہ ان کی دوسری لڑکیوں نے یہاں جرمنی میں اپنے ہم مذہبوں سے بیعہ کیے تھے وہ دفتن چپ ہو گئی اب اس کے چہرے پر سے ایک ہلکا سا سایا گزرا جسے نسرت الدین امام قلی نے دیکھا چند لمحوں بعد تمہارا نے پھر کہنا شروع کیا روزلین کے والد واقعی بہت خفا تھے جب روزلین ان سے فخریہ کہتی کہ انہوں نے ایک روسی شہزادے سے شادی کی ہے تو وہ گرج کر جواب دیتے آج کل ہر چپڑکنات کوچوان سائز خاکروب جو روس سے بھاگ کر یہاں آ رہا ہے اپنے آپ کو ڈیوک اور کانٹ سے کم نہیں بتا تھا تمہارا تاتاری خاون بھی کریمیاں کے کسی خان کا چوبدار رہا ہوگا نانا بیچاری کا تین سال بعد ہی انتقال ہو گیا دراصل شاید جلاوطنی کا علم انہیں کھا گیا اب شریفان کے چہرے پر سے ایک اور سایا گزرا جسے تمہارا نے نہیں دیکھا میری ممی ان کی اکلوتی اولاد تھی دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ممی نے ایک پولش ریفوجی سے شادی کر لی وہ دونوں آزاد فرانسیسی فوج میں اکٹھے لڑے تھے جنگ کے بعد وہ فرانس سے ہجرت کر کے امریکہ آ گئے جب میں پیدا ہوئی تو ممی نے میرا نام ایک نادیدہ مرہومہ فوفی کے نام پر تمہارا رکھا وہ فوفی روسی خانہ جنگی میں ماری گئی تھی ہمارے خاندان میں نسرت الدین ایسا لگتا ہے کہ ہر نسل نے دونوں طرف سوائے خوفناک قسم کی اموات کی کچھ نہیں دیکھا ہاں بعض خاندان اور بعض نسلیں ایسی بھی ہوتی ہیں نسرت الدین نے آہستہ سے کہا پھر پوچھا فلحال تمہاری قومیت کیا ہے کینیڈین ایرانی پروفیسر نے شراب گلاسوں میں اڑے لی اور مسکرا کر کہا تمہارے نانا اور میری دادی کے نام انہوں نے گلاس ٹکرائے دوسرا ہفتہ سورج غروب ہو رہا تھا وہ دونوں ایک ریسٹوران کی طرف جاتے ہوئے بازار میں سے گزرے اچانک وہ کھلونوں کی دکان کے سامنے ٹھٹک گیا اور کھڑکیوں میں سجی گریوں کو بڑے پیار سے دیکھنے لگا تمہارے بہت سارے بھانجے بھتیجے ہیں نسرت الدین تمہارا نے دریافت کیا وہ اس کی طرف مولا اور سادگی سے کہا میرے پانچ عدد بچے اور ایک عدد ان کی ماں میری محبوب بیوی ہے میری سب سے بڑی لڑکی اٹھارہ سال کی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس کا منگے تر میرے بڑے بھائی کا لڑکا وہ دراصل ٹیسٹ پائلٹ ہے اس لئے کچھ پتا نہیں بہت خطرناک زندگی ہے اس بیچارے کی وہ ایک دم خاموش ہو گیا اس وقت تمہارا کو معلوم ہوا جب کسی پر فالج گرتا ہو تو کیسا لگتا ہوگا اس نے آہستہ سے خوددار آواز میں جس سے ظاہر نہ ہو کے شاکی ہے کہا تم نے کبھی بتایا نہیں تم نے کبھی پوچھا نہیں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اچانک تمہارا نے اسے پہلی بار دیکھا وہ ایک سنگی انسان تھا کوہے بے ستون کے پتھروں سے ترشا ہوا مجسمہ ایک ہفتہ اور گزر گیا تمہارا اسے اسی طرح ملا کی وہ اسے مغرب کی پرمیسیب سوسائٹی کی ایک آوارہ لڑکی سمجھتا ہے تو سمجھا کریں وہ تو اس پہ سچے دل سے عاشق تھی اس پر جان دے دی تھی ایک رات ندی کے کنارے بینچ پر بیٹھے ہوئے نصرت الدین نے تمہارا سے کہا ہلو خان خاتون کون اللہ الدین کیکباد دوم کی ملکہ کبھی وہ اسے ترکان خاتون کہہ کر پکارتا ملک شاہ سلجوکی کی بیگم کبھی اسے شہزادی ساقی بیگ کہتا کیونکہ تمہارے اندر کم از کم پندرہ فیصد تاتاری خون تو ہے ہی اور سنو فرض کرو ندی کے کنارے اسی رات اس نے کہا اگر تمہارے نانا کریمیا ہی میں رہ گئے ہوتے وہیں کسی خانزادی سے شادی کر لی ہوتی اور تمہاری امہ فرض کرو ہماری کسی اوگلو پاشا سے بیا کر تبریز آ جاتی تو تم میری گل شہر خانم ہو سکتی تھی دفتن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تاریخ نسل خون کس کا کیا قصور ہے وہ بہت دیرہم تھا رسولت الدین اس کے رونے سے متعلق نہ گھبرایا نرمی سے کہا چلو بیوی جون گھر چلے گھر؟ اس نے سر اٹھا کر کہا میرا گھر کہا ہے؟ تمہارا گھر ٹورنٹوں میں ہے تم نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا میرا گھر کہا ہے؟ نسلت الدین نے ذرا ترخی سے کہا بروتی رہی لیکن اچانک دل میں ایک امید کی مدھم سے شما روشن ہوئی یہ ضرور اپنی بیوی سے ناخوش ہے اس کی ازدواجی زندگی پر سکون نہیں اسی وجہ سے کہہ رہا ہے میرا گھر کہا ہے؟ ان تمام مغربی لڑکیوں کی طرح جو مشرقی نوجوانوں سے معاشقے کے دوران ان کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تمہارا بڑے اشتیاق سے فارسی کے چند فقریں یاد کرنے میں مصروف تھی ایک روز کیفیٹیریا میں اس نے کہا آگا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جب ہم بوڑے ہو جائیں تب ملے؟ ہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں آج سے بیس سال بعد جب تم موریخوں کی کسی کانفرنس کی صدارت کے لئے منٹریال آؤ یا یو این میں ایرانی سفیر ہو کر نیو یورک پہنچو اور تم کسی امریکن کروڑ پتی کی فربا بیوہ ہو ہاں اور ٹیفنی میں ہماری اچانک مدبھیڑ ہو جائے جہاں تم اپنی نواسی کی منگنی کی انگوٹی خریدنے آئے ہو اور تم سوچو میں نے اس بڑی موٹی عورت کو پہلے کہیں دیکھا ہے فارسی میں بڑی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ پی ریزر اور عربی میں؟ مجھے عربی نہیں آتی ہے ترکی اور فرنچ میں البتہ بتا سکتا ہوں سنو نسرت الدین ایک بات سنو آج صبح میں نے ایک عجیب خوفناک وعدہ اپنے آپ سے کیا ہے کیا؟ جب میں اس امریکن کروڑ پتی سے شادی کروں گی جو بوجو السر تمہیں جلد بیوہ کر جائے گا ہاں لیکن اسے قبل ایک بار صرف ایک بار تم جہاں کہیں بھی ہوگے تبریس اسفہان شیراز میں وہاں پہنچ کر اپنے اس ناماقول شہور کے سانس ضرور بے وفائی کروں گی ضرور بے ضرور نسرت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا بعض مرتبہ تم مجھے اپنی دادی کی تصویر معلوم ہوتی ہو بعض دفعہ میری لڑکی کی وہ بھی تمہاری طرح تمہاری طرح اپنے ابن ام کو اس شدت سے چاہتی ہے وہ پھر ملول نظر آیا آگا تم مجھے بھی اپنی بنت ام سمجھو تم میری بنت ام ہو تو سہی کیونکہ ہم سب اولاد آدم ہیں ہے نا اولاد آدم اولاد ابراہیم آل یافس آل اسحاق آل اسماعیل میں انسان کے شجر نصف کے اس گھپلے پر مزید روشنی ڈال سکتا تھا تمہارا خانم لیکن اب کھانا شروع کرو وہ ریسٹوران کی دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں اس کا پروفائل دیکھنے لگی اور بولی میں نے آج تک ایسی خوبصورت ناک نہیں دیکھی میں نے بھی نہیں دیکھی شریفان نے کہا آگا تم میں نرگیسیت بھی ہے تمہارا نے پوچھا ہے وہ شرارت سے مسکر آیا اس وقت اچانک تمہارا کو ایک قدیم فرانسی سی دعا یاد آئی جو برٹنی کے ماہی گیر سمندر میں اپنی کشتی لے جانے سے پہلے پڑھتے تھے اے رب عظیم میری حفاظت کرنا میری ناؤ اتنی چھوٹی سی ہے اور تیرا سمندر اتنا بڑا ہے اس نے دل میں دھورایا اے رب عظیم اس کی حفاظت کرنا اس کی ناؤ اتنی چھوٹی سی ہے اور تیرا سمندر آگا ایک بات بتاؤ ہم تم نے آج کا اخبار پڑھا تمہارے ملک کے بہت سے دانشو اور دانشوال شہنشاہ کے خلاف ہیں انہوں نے برلین میں کل بڑا بھاری جلوس نکالا پڑھا تم تو جلاوطن ایرانی نہیں ہو نہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تمہارا خانم میں لڑکے بڑھاتا ہوں اچھا شکریہ دیکھو کسی خطرے میں نہ پڑھنا ہر طرف آج کل دنیا میں خطرہ ہی خطرہ ہے اپنا خیال رکھو اچھا اس رات وہ حضب معمول ندی کے کنارے بیٹھے تھے تمہارا نے کہا جب ہم اپنے اپنے دیس واپس جائیں گے میں کتنی واتیں یاد کروں گے تم کو خیر میرا خیال بھی نہ آئے گا تم مشرقی لوگوں کی عادت ہے یورپ امریکہ آ کر لڑکیوں کے ساتھ تفریق ہی اور واپس چلے گئے وہ مسکرا کر چپ چاپ پائپ پیتا رہا تم نصرت تو دین امام کھولیں میرا دل رکھنے کے لئے اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کم از کم سال کے سال ایک عدد نیوئیرز کارڈ ہی بھیج دیا کرو گے اب تک میرا پتہ بھی نوٹ بک میں نہیں لکھا اس نے نصرت کے کوٹ کی جیب سے نوٹ بک تھونڈ کر نکالی ٹی کا صفحہ پلٹ کر اپنا نام اور پتہ لکھا اور بولی وعدہ کرو یہاں سے جا کر مجھے خط لکھو گئے میں غلط وعدے کبھی نہیں کرتا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ذرا خفقے سے آگے آگے چلنے لگی نصرت نے چپکے سے جیب میں سے نوٹ بک نکالی وہ صفحہ الہدہ کیا جس پر تمہارا نے اپنا پتہ لکھا تھا باریک باریک پرزے کر کے ان کی گولیاں بنائیں اور ندی میں پھیک دی صبح صبح رہے چھے بجے تمہارا کی آنکھ کھل گئی اس نے تکیے سے ذرا سا سر اٹھا کر دریچے کے باہر دیکھا صبح کی روشنی نقرائی پانی کے معنی سنوبروں پر پھیل رہی تھی چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں بند کی اور پھر سو گئی صبح آٹھ کے قریب جب وہ بستر سے اٹھے نصرت میز پر ناشتہ چننے میں مصروف ہو چکا تھا فون کی گھنٹی بجی تمہارا نے کروٹ بدل کر کاہلی سے ہاتھ بڑھایا ٹیلی فون پلنگ کے سرحانے کتابوں کے امبار پر رکھا تھا اس نے ذرا سا سرک کر ریسیور اٹھایا اور الو کہے بغیر نصرت کو اشارے سے بلایا وہ لپک کر آیا اور ریسیور ہاتھ میں لے کر کسی سے فرنچ میں باتیں کرنے لگا گفتگو ختم کرنے کے بعد نصرت نے جھک کر اسی کہا خانم جو اب اٹھو اس نے سستے سے کلاک پر نظر ڈالی اور منٹ کی سوئی کو آہستہ آہستہ پسلتے دیکھتی رہے نصرت باورچی خانے میں گیا کھوے کی کشتی لاکر گول میس پر رکھی تمہارا کو آواز دی اور دریچی کے قریب کھڑے ہو کر کہوہ پینے میں مصروف ہو گیا اس کے ایک ہاتھ میں توس تھا اور دوسرے میں پیالی اور وہ ذرا جلدی جلدی توس کھاتا جا رہا تھا سفید جالی کے پردے کے مقابل اس کے پروفائن نے بے حد غزب ڈھایا تمہارا چھلانگ لگا کر پلنگ سے اتری اور اس کے قریب جا کر بڑے لاد سے کہا آج اتنی جلدی کیا ہے اس چانسلر سے اپوائنمنٹ ہے اس نے کلاک پر نظر ڈال کر جواب دیا جھٹ پٹ تیار ہو کر ناشتہ کر لو تمہیں راستے میں اتارتا جاؤں گا ٹھیک پونے نو پر وہ دونوں امارت سے باہر نکلے سنوبر کے جھن میں سے گزرتے سڑک کی طرف روانہ ہو گئے رات بارش ہوئی تھی اور بڑی سوہانی ہوا چل رہی تھی گھاس میں کھلے زرد پھولوں کی اس سطح میں لہرے سی اٹھ رہی تھی وہ دیس منٹ تک سڑک کے کنارے ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے رہے اتنے میں ایک بس آتی نظر آئے نسرت نے آنکھیں چدیا کر اس کا نمبر پڑھا اور تمہارا سے بولا یہ تمہارے ہاؤسٹل کی طرف نہیں جاتی تم دوسری بس میں چلی جانا میں اسے پکڑتا ہوں اس نے ہاتھ اٹھا کر بس روکی تمہارا کی طرف پلٹ کر کہا خدا حافظ اور لپک کر بس میں سوار ہو گیا شام کو پلاس سے واپس آ کر تمہارا نے حسب مامو اسے فون کیا گھنٹی بجی وہ شاید اب تک واپس نہ آیا تھا